اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کے مشہور اداکار نواز الدین صدیقی نے بنایا اپنا ڈریم ہاؤس کیسا ہے وہ گھر اور اندر سے کتنا خوبصورت ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے گھر کی انٹیریر ڈیزائننگ کس نے کی ہے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کا نام شارو خان کے گھر کے نام سے نکل کر کے رکھا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں جب نوازو دین صدیقی ممبئی آئے تھے تو انہوں نے کئی سال ایکسٹر آز کے رول کیے تھے انہیں بہت چھوٹے چھوٹے رول ملتے تھے انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویور میں اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ ایک دفعہ ان کی والدہ ان کے ساتھ سینما میں ان کی فلم دیکھنے گئی تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کا فلم میں بہت چھوٹا سا رول ہے تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی اور کہا تھا کہ تمہارا تو فلم میں مین رول ہی نہیں ہے لیکن نوازو دین صدیقی وہ شخص ہیں جنہوں نے کبھی ہار نہیں ماننی اور منسل سل کوشش کے بعد آج وہ اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ممبئی جیسی جگہ پر جہاں کسی بھی ایکٹر کے لیے اپنی ذاتی جگہ خریدنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں جگہ ان چیز کے حوالے سے بھی بہت مہنگی ملتی ہے جگہ اتنی مہنگی ہونے کی وجہ سے ششان سنگ راجپوت اور جیکلین جیسے اداکار بھی وہاں پر رینٹ پر رہتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اداکار ہیں جو ابھی بھی رینٹ پر رہتے ہیں لیکن ان سب کے بیج نوازو دین صدیقی نے وہ کر دکھایا ہے جو شاہیدی کو ہی کر دکھاتا ایک چھوٹی سے گاؤں سے آنے والے نوازو دین صدیقی نے نہ صرف ایکٹنگ کی فیلڈ میں اپنا لوحہ منوایا بلکہ ممبئی جیسی شہر میں جہاں جگہ کی قیمت کروروں میں ہیں وہاں اپنا ڈری مہوس بنا ڈالا اور اس گھر کا نام نوازو دین صدیقی نے نواب رکھا ہے اور یہ نام اس لئے رکھا ہے کیونکہ یہ اپنے گاؤں کے نواب ہی ہیں ان کے والد کی بہت ساری زمینیں ہیں اور حال ہی میں انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک بیک گراؤنڈ سے ہے یعنی وہ بہت غریب ہے وہ غریب نہیں ہے ان کا تعلق کسی گاؤں سے ہے ایک رولر ایڈیا سے ہے لیکن وہ اپنے گاؤں کے نواب ہی ہے اور اسی نسبت سے انہوں نے اپنے والد کی یاد میں اس گھر کا نام نواب رکھا ہے وہ مسلمان ہے اس لئے انہوں نے گھر کا کلر بھی سفید رکھا ہے کیونکہ مسلمان سفید رنگ کو جو کہ ایک سفیائی رنگ ہوتا ہے اسے بہت پسند کرتے ہیں اور یہ سارے کا سرگر کسی بہت بڑے انٹینئر ڈیزائنر نے نہیں بلکہ نواز الدین صدیقی نے خود ڈیزائن کیا ہے اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ کڑی میند کرتے ہیں تو اپنے ڈریمز پورے کر سکتے ہیں ایسے ہی شارو خان نے ایک بار جب ممبئی میں ایک گھر دیکھا تھا تو انہیں وہ گھر بہت پسند آیا تھا اور پھر انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر انہیں یہ گھر مل جائے تو وہ اس گھر کا نام منت رکھیں گے اور ایسا ہی ہوا اور نواز الدین صدیقی نے بھی اپنے گھر کا نام نماب رکھا ہے آپ کو نواز الدین صدیقی کا یہ گھر کیسے لگا ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمت دیرائے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا ملتے ہیں تب تک کے لیے کوئی امیزنگ اچھی اور انٹریسنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ